اسلام علیکم ویور رانا علی حیدر پاکستان پراپٹ لیڈر بحریہ ٹون کراچی کے پلیٹ فارم سے آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی احسن رانا آج ہم ان سے ڈسکس کریں گے کہ بحریہ ٹون کے اندر رینٹل انکم کے لیے کون سی چیز بیسٹ ہے آفیسز یا ولاز اگر ہم ولا کے اندر اپنے لیے ولا پر چیز کرتے ہیں رینٹ انکم کے لیے تو وہ ہمارے لیے بیسٹ رہے گا یا ہم جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ میڈوے اے اور بی کے اندر لوگوں نے آفیسز اس کے علاوہ شاپس ویلیویل ان کے پاس انہوں نے پر چیز کی ہوئی ہیں اور آج ہم اگر وہاں کی رینٹل ویلیو دیکھیں تو کم سے کم بھی تقریباً اسی ہزار اس کے علاوہ ایک لاکھ ڈیلھ لاکھ تک لوگ وہاں پر منتلی جو ہے رینٹ حاصل کر رہے ہیں تو احسن بھائی سے جانتے ہیں کہ ویلاز رینٹ ویلیو کے لیے مطلب بیسٹ ہیں یا اس کے علاوہ ہم آفیسز یا شاپس وغیرہ پر چیز کریں وہ ہمارے لیے بیسٹ ہیں جی احسن بھائی کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک ٹھیک سر بہت شکریہ آپ کا اب بہت سے لوگوں کا سوال ہوتا ہے وہ انجوائے کنا چاہ رہے ہیں رینٹل انکم اور وہ لوگ بھاگتے ہیں ویلاز کی طرف اگر آپ ٹین اے کا الیون اے کا لینا چاہیں دو سو گز کا تو آپ کو لگ بھاگ ایک نوے سے لے کے دو کروڑ تک پر اوپڑتا ہے اور اس جو رینٹل انکم ہے وہ فیفٹی سے شروع ہو رہی الیون اے کی فیفٹی فائیف تک یا میک سکسٹی کر لیں لیکن جو ایوریج ریٹ چل رہے ہیں یہاں پہ وہ فیفٹی فائیف تھاؤزنڈ ہے تو آپ یہاں سے انتازہ لگائیں کہ آپ دو کروڑ انویسٹ کر رہے ہیں اور آپ کو رینٹل انکم مل رہی ہے جو ماں کی وہ پچپن ہزار مل رہی ہے تو اگر اس سے بہت زیادہ بہتر ہے آپ مڈوے بھی کی طرف چاہیں وہاں پہ جو آپ کو گراؤنڈ فلور کا آفیس ہے وہ اس ٹائم لگ بگ کوئی ہے اگر آپ دو سی تین کروڑ کا لیتے ہیں تو آپ منتلی سوہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ اس کی انجوائے کر سکتے ہیں منتلی انکم آپ نے فوڈیز والی جہاں بلڈنگ دیکھی ہوگی وہاں پہ بسکلی آگے فوڈیز ہے پیچھے ایک گروسٹی سٹور ہے مجھے ٹھیک سے یاد ہے کچھ ٹائم پہلے جب مجھے ورکنگ کرنی تھی کلائنٹ کے لیے تو وہ جو بیک سائیڈ کا تھا آپ سٹور کر لیں آفیس کر لیں اس کا لاکھ روپے منتلی رینٹ تھا اگر آپ کوئی بڑی بلڈنگ جو فل گراؤنڈ فلور اگر آپ لینا چاہتے ہیں رینٹل ویلیو پہ تو وہاں کا رینٹ جو اس ٹائم ڈھائی لگتا جا رہا ہے مجھے بی کے اندر اور اس طرح یہ آپ فرسٹ فلور پہ جائیں گے سیکنڈ فلور پہ جائیں گے تو ہر فلور پہ دو دو آفیسز ہیں اور پر آفیس بھی وہاں سے پنتالی سے پچازار کمائی کمائی رہا ہے تو بہت بہتر ہے کہ آپ سیونٹی لیک یا ایٹی لیک کے اندر ایک آفیس بوائی کر لیں سیکنڈ فلور پہ یا تھرڈ فلور پہ جس کا منتلی رنٹ آ رہا ہے پچپن ہزار ساٹھ ہزار ایس کمپیٹ تو کہ آپ دو کروڑ کا ولا لے رہے ہیں اور پچپن ہزار لے رہے ہیں اور آپ کا جو کمیٹی آفیس ہے وہ بک بھی جلدی جائے گا اور اس کا ہر سال آنے والے ٹائم کے اندر جو رینٹل انکم ہے اس میں ایڈیشن بھی آنا ہے اور جیسے آپ بہر یہ کوئی گروہ کرتا دیکھ رہے ہیں آپ پہ آبادی آ رہی ہے اور آئی سا آئی سا یہاں پہ کسٹرکشن والوں نے آکے بیٹھنا ہے کوئی آئی ٹی والا آکے بیٹھے ہیں کوئی بوتیک والا آکے بیٹھے گا تو جو کمرشل یونٹس ہیں وہ ہر انسان کی یہاں پہ ریکارمنٹ ہوگی آنے والے ٹائم کے اندر اور ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اس کی اگزیمپل آپ دیکھ سکتے ہیں کس رمیٹ میں بی کے اندر کسٹرکشن کے جو اس ٹائم بیلڈنگز ہے وہ کھڑی ہو رہی ہیں اور کوئی بیلڈنگ جو فنش ہے اس ٹائم ہم آپ اس کو خالی نہیں دیکھیں گے وہاں پہ رینٹ آؤٹ ہو چکی یا ہونے والی ہے یہ ایک میرا چھوٹا سا سوال ہے جیسا کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ بھی بہریہ ٹون کے اندر تقریباً کوئی 30 سے 40% جو ہے یہاں پہ آبادی ہو چکی ہے تقریباً تو اب کیا اس چیز کو کرتے ہیں کہ جیسے جیسے میڈوے کے اندر کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے جیسے وہ سارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے آنے والے کوئی ایک دو سال کے اندر تو آج اگر ہمیں وہاں پہ گرا� گراؤنڈ پہ شاپس یا آفیسز وغیرہ ہمیں کوئی لاکھ ڈیڑھ لاکھ تک یہاں پہ ہمیں رینٹ ان کا مل رہا ہے تو آنے والے وقت میں آپ اس چیز کے لیے کیا آپ کی رائے ہے کہ وہاں پہ رینٹ یہی رہے گا یا اس سے اوپر جائے گا کہاں تک آپ کے خیال میں وہاں پہ رینٹ ہونا چاہیے میں یہاں آپ کو گلچنے جوہر کی اگزیمپل دیتا ہوں وہاں پہ نیچے کمرشل شاپ سیم جس طرح بہریہ کے اندر اوپر اپارپنٹ کی ایک س چار چار لاکھ اس ٹائم ریٹ چل رہے آپ کا سیم اسی طریقے سے مڈوے بی کے ساتھ اگر آپ پریسٹنٹ فور دیکھیں سکس دیکھیں یا ایٹ پڑتا ہے اور بیریہ ہلز بھی جو ہے سات ہی ہے ایک وہ سمجھ لے ہب ہے بسکلی کمرشل کا سب لوگوں نے اسی جگہ پہ آنے اپنی خریداری کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے یا سیلوز میں جانے کے لیے آنے والے ٹائم کے لیے جو اب دوزر اکیس کا ایک فیز ہے نا یہ کسٹرکشن فیز ہے ایک یہ ہاں پہ کسٹرکشن بہت تہی سے ہونی ہے اکیس بائیس کے اندر اور جیسے عبادی بڑھنی ہے آبیسلی جو ٹیمانڈ ہے وہاں پہ کمرشل یونٹس کی بہت بڑھ جانی ہے کیفے چاہیے ان کو یہاں پہ کھانے پینے کے لیے جتنی بھی ریکارمنٹ ہے آبیسلی بھی ٹائلرز آ کے ہاں پہ بیٹھیں گے کوئی انٹیری ڈزائنر آ کے آنے والے پانچ سالوں کے اندر سیم آفیس جو ہے وہ کم سے کم بھی چار لاکھوں پر چڑھا ہو گا تو رینٹل انکم وائز جو میٹوے بھی ہے وہ بہت زیادہ سکیور ہے اگر آپ گراؤنڈ فور ابھی لیتے ہیں یہ مینجنہ کی پٹی کے اوپر تو یہ آپ کوسٹی پڑھے گا چھ سات کروڑ کا آفیس پڑھے گا وہ آبیسلی بڑی ایک اماؤنٹ ہے تو ایس کمپیر ٹو آپ نے اس میں سیونگ ارننگ بچا سکتے ہیں ساری آپ کی انویسمنٹ ایک باسکٹ میں نہیں جا رہی آپ تینے کروڑ کے آس پاس کا آفیس خریب ہیں گراؤنڈ فور کا میٹوے بھی کے ان صحیح سے رینٹل انکم میں آئے گا تو میں آپ کو بیڈوے بی پریفر کروں گا کہ گراؤنڈ فور کا آفیس وہاں پہ لینا بہت بہتر ہے جو آنے والے پانچ سالوں کے اندر کم سے کم بھی چار لاکے آس پاس نہیں بھی ہوا تو ساڑھے تین لاکے آس پاس آپ کو رینٹل انکم دے گا دے گا تو ایسن بھائی جیسے کہ لوگ کافی کلائنٹ کی یہ کیوری ہوئی ہوتی ہے کہ ہمیں میڈوے اے نہیں میڈوے بی کے اندر چاہیے تو میڈوے اے کا فیوچر آپ کیس ایسا دیکھتے ہیں زائر ہے وہاں پہ بھی بہت اچھا ہوگا ابھی لوگوں کو یہ کنفیوجن ہے کہ شاید ایر ہیڈ آفس پاس ہے اور میڈوے بی میں ابھی سپیس خالی ہے کچھ پلوٹس اور ہیں اور اب آد سب سے پہلے وہ جس طرح ہو رہے ہیں تیزی سے تو لوگوں میں ایک سائد یہ لگ رہا کہ میڈوے اے کو لوگ اس طرح پوچھیں گے لیکن وہ بالکل ایک غلط اپروچ ہے اس کو میں ایسے کہوں گا فور اگر گراؤنڈ فور آنے والے پانچ سالوں کے اندر ایک چار لاکھ ک بھی جو گراؤنڈ فور ہے وہ کم سے کم تیلا کم آ رہا ہوگا کیونکہ اتنا زیادہ کوئی فرق نہیں ہے میڈوے بی میں ہے میڈوے اے میں ہائپ ہے لوگ کے ذہن میں اور اس میں ہمارا بھی کچھ رول ہے ادا کیا ہوئے اس ہائپ کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں میڈوے بی کو کیونکہ ہیڈ آفسی پاس ہے اور کمیشل ایکٹیوٹیز زیادہ تر وہاں پہ ہو رہی ہیں لیکن جس ٹائم یہ میڈوے بی سارا فیلپ ہو جائے گا سب کچھ وہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گا لوگوں کو سپیس نہیں ملے گی رہنے کے لیے تو آویسلی انہوں نے میڈوے اے کی طرف جانے ہیں میڈوے اے کی ریمانڈ اس ٹائم بڑھے جائے گی تو میڈوے اے میں اس ٹائم انویسمنٹ کرنا لانگ ٹم انویسٹرز کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ اگر ابھی چیزیں سستی مل رہی ہیں تو آنے والے پانچ سالوں میں میڈوے بی نے کمپلیٹ ہو جانا ہے تو میڈوے اے کی طرف لوگ آنا ہی آنا ہے تو وہ جو انویسٹرز میڈوے اے میں اس ٹائم پیسے بھی بچ جائیں گے وہ جو پیسے ادھر مطلب میڈوے بی کے اندر لگانے ہے اس سے تھوڑے ویسے میں مطلب ہمیں چیزیں بن جائے گی اور جو ادھر بکیا پیسے بچیں گے وہ بندہ کہیں کسی اور جگہ بھی انویسمنٹ لانگ ٹم انویسٹرز کے لیے میڈوے بہت میڈوے اے جو ہے بہت اچھا آپشن آئیڈیل آپشن ہے اس ٹائم بہریہ ٹاؤن کراچی کے اندر جی ملکل شکری ایسن بھائی اچھا ایسن بھائی اور آپ سے سوال ہے کہ جو لوگ یہاں بہریہ کے اندر شیفٹ ہونا چاہتے ہیں اور بہریہ کے ویلاز جویں کچھ لوگ یہ دو سو گز والے ویلاز ہیں سپورٹ سیڈی کے ویلاز ہیں تین سو پچاس گز کے ادھر نہیں جانا چاہتے جیسا کہ اب بہریہ کے بلکل انٹرو ہوتے ہیں تو ہمیں پریسن ٹو کے اندر اقبال ویلاز ملتے ہیں ون ففٹی ٹو سکری آر کے تو ایسے ہی جو ویلاز ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں پریسن ٹین میں اس کے علاوہ ٹین میں اس کے علاوہ اس کے لئے کلائنٹ کو ریکممنٹ کریں گے کہ جنہوں نے یہاں پہ انویس فار انویسمنٹ نہیں جو یہاں پہ ریزی ڈینشل والے سے ویلاز لینا چاہتے ہیں تو آپ اقبال ویلہ کی طرف ان کو ریکممنٹ کریں گے یا پھر 11 بی یا پھر 10 ایک سوری 11 اے کے 152 سکری آر کے ویلاز ہیں اس طرف ریکممنٹ کریں گے اس پہ دیکھیں اگر تو کسی کی پاس بہت زیادہ پیسہ ہے نا لگانے کو تو اسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو اقبال ویلہ میں رہ لے کائد ویلہ میں لے وہی ہے کالٹی ویلاز کی وہی ہے روم کے سائزے بھی سیم ہیں تو اتنی زیادہ انویسمنٹ بنتی نہیں ہے جس بکاوز کے مین گیٹ پاس ہے کیونکہ سباوٹ کے آپ نے گاڑ کی نوکری تو نہیں کرنی نا کہ آپ نے سباوٹ کے گیٹ کے پاس جانا نوکری کرنی ہے تو پھر بنتا ہے آپ ٹھیک ہے قریب لینے اپنا ویلہ ادروائز یہ کہ آپ 11 بی چلے جائیں 11 اے چلے جائیں وہاں پہ اب اگر دو کروڑ کا اس ٹائم آپ کو اقبال ویلہ مل رہا ہے یہاں پہ تو 11 بی کے اندر ون سکسٹی ایک کروڑ ساٹھ لاکھ اندر آپ کو 152 گز کا ویلہ مل جاتا ہے آپ اپنی انویسمنٹ بچا رہے ہیں اور وہی سیم چیزیں کی انجوائے بھی کر رہے ہیں اور وہاں پہ بھی سب فیسیلٹیز اگر آپ 11 اے والی سائٹ پہ جائیں تو مسجد گیلریز وغیرہ ایٹی مشین بھی آپ نے وہاں پہ لگا دی ہے وہ ابھی اپریشنلی یا اپریشنل کر دیں گے تو ہر فیسیلٹی وہاں پہ بھی موجود ہیں جو سیم یہاں پیسنٹ 2 کے اندر ہے تو آنے والے � اندر وہاں پہ بھی اور بھی کافی ڈیویمنٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو آئی ڈونٹ تنک کہ یہ ایک بہت میچور ڈیسیجن ہے کہ آپ اتنی زیادہ بلک میں انویسمنٹ آئی گیس لگا رہے ہیں چاریس چاریس لاکھ اوپر اور سیم چیز آپ وہاں 11 اے کیا 11 بی میں لے سکتے ہیں تو 11 بی یا اے میں جانا زیادہ بہتر ہے اس ٹائم کے اوپر میرا ایسن بھائی آپ کا تو چلو اور نظریہ گا لیکن میرا جو اپنا میری ذاتی رہا ہے میں جو دیک قریبا ہمیں یہ اقبال ویلا یا پریسنٹ ٹو اس سے زیادہ میرے خیال میں پر رونک جگہ جہاں پہ فیملی زیادہ ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ 11 اے ٹین اے ٹین بی کے اندر بھی فیملیز ہیں ٹین بی کے اندر پلوٹس بھی لوگوں نے لے کے گھر بھی بنائے ہیں اس کے علاوہ بہریہ کے سب سے جو اچھی اور مطلب ہے ٹاپ آف دا فیمیس جو پریسنٹ جا رہا ہے ون ٹوئنٹی فائی میں ہوا ہے یہ علی بلوک علی بلوک میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیس سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ فیملیز موو ہیں اور بلکل وہ آمنے سامنے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ ابھی بہریہ ہائٹس کو بھی بہریہ جو ہے پوزیشن دینے جا رہا ہے اے اور اچ کو تو فیملیز ظاہر ہے وہاں بھی آئیں گی میرے خیال میں بجائے پریسنٹ ٹو کے وہاں پہ بھی جانا بیسٹ ہے کیونکہ وہاں پہ رش زیادہ ہے فیملیز زیادہ ہیں لوگ اسی جگہ کو پسند کرتے ہیں جہاں پہ فیملیز زیادہ ہوتا ہے گرینڈ مزید آپ د ایک میڈ بنت ہے سمجھ لیں بہریہ کا وہ اس ٹائم پہ آپ پورا بہریہ ایکسپلور کرتے ہو جا سکتے ہیں اس بہت بہتر ہے کہ آپ ایک میڈ کے اندر رہ رہے ہوں آپ کو ہر چیز کا ایکسس پاس پر تکر آپ نے آؤٹنگ کے لیے کوئی جانا ہے سپورٹ سٹی والی سائٹ پیسن ٹرٹی ایٹ جو آنے ہلی ٹائم ہے اگر پیسن ٹرٹی ایٹ ایک ٹورزم کا یا پکنک کا سپارٹ اس ٹائم پہ بن جائے گا جو اس کی ہائٹ ہے ابھی وہاں پہ ڈیوی میں بنتا ہے اس میں اس ٹائم جانا رہنا بہت بہتر ہے اس کا بیٹو کہ آپ بالکل گیٹ کے پاس رہ رہے ہو کیونکہ وہ اب ایک اس میں ہائک آ چکی ہے چیز میں جنہوں نے پرانے بوکنگ کی تھی ان کو فائدہ ہو چکے لیکن اب اس زگہ لینا پروپرٹی وہ اتنا میچور نہیں ہے اس کیونکہ اس میں بہت زیادہ ہائی کس ٹائم ہے تو آپ الیون اے میں یا الیون بی میں جانا بہت بہتر ہے ایگس اچھا آپ کا ایسنوئی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ آج دو کروڑ کا ولا لے رہے ہیں دو کروڑ دس کا تو وہ وہیں پہ تقریباً الیون اے اور الیون بی کے اندر سال بعد سال بعد اگر وہ لیتے ہیں وہی ویلاز آپ کے ٹو سکسٹی کم سے کم ٹو ففٹی کے ہو جائیں گے جی بلکل وہ جو وہاں پہ ہمیں اگر آج ون سکسٹی سے سیمنٹی تک مل رہا ہے تو وہی لوگ تقریباً اپنا کوئی پچاس لاکھ اوپر جو بچ رہا ہے اس کو کسی پلوٹ کے اندر انویسٹمنٹ کر لیں یا کوئی پرائیویٹ پروڈیکٹ کے اندر اپارٹمنٹ بکنگ کروا سکتے ہیں تو یہ مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے بلکل بڑے اچھے اس ٹائم پروڈیکٹس ہیں ہاں بیریہ ٹاؤن کے اندر ہم ڈی ایکس ریزنسیا جو ایک آیا ہے بیریہ ہائٹس کے بلکل سامنے وہاں پہ بکنگ سیل رہی ہیں آپ کو اور اس کے علاوہ گولڈ پلوک ٹاور ایک بڑی پرائیم لوکیشن ہے اس کی جو مین ایک مری ویو جس کو ہم کہتے ہیں 11 اے اور 10 اے کے بیچ میں اس کا پلوٹ ہے اور ایک بڑا ایک پرائیم لوکیشن کے پر ہائٹیل لوکیشن کے پر بننے والا اپارپنٹ کا پروڈیکٹس ہے آپ وہی انویسمنٹ کسی اور جگہ دے سکتے ہیں اور وہی آپ نے لمسم ان کو انویسمنٹ نہیں دینی ہے آپ نے بوکنگ میں چیز اٹھانی ہے جو تین سال والا آپ کو ملے گی اور یہ وہی لگچری جو اس ٹائم بلڈر انجوائی کر رہا ہے جو آپ نے تین سال بعد انجوائی کرنی ہے تو آپ وہی اپنی انویسمنٹ کسی اور باسکٹ پر ڈاگ سکتے ہیں تو وہ زیادہ میشور انویسمنٹ رہے کے جی حسن بھائی بہت شکریہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے حسن بھائی سے پوچھا کہ ہم اس ٹائم انویسمنٹ شاپس کے اندر کر سکتے ہیں یا ولاز لے کے اس سے ہم رینٹل ویلی اچھی رینٹل انکم حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے حسن بھائی سے یہ بھی جانا کہ ون ففٹی ٹو کے جو بحریہ کے اندر ولاز ہیں وہ اقبال ولاز میں ہم لے سکتے ہیں یا اس کے علاوہ لیون اے اور ٹین اے کے سوری لیون اے یا لیون بی کے اندر پر چیز کر سکتے ہیں تو حسن بھ اگر آپ کی کوئی بھی کیوری آیا یا آپ ولا پر چیز کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ آپ کوئی میڈوے یا میڈوے بی کے اندر یا اس کے علاوہ کہیں پہ بھی مین جنا کے اوپر اگر آپ کوئی آفیس یا شاپ پر چیز کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر ہمارے نمبر موجود ہیں آپ ان پر رابطہ کر سکتے ہیں مزید انفارمیشن کے لیے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے آج کے لیے اتنا اج اجازت دیجئے اللہ حافظ